اس ماں کی آنے سے اس روزے کے اس مائنے کی برکتیں یہ ہیں جو انسانوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں جو مسجد میں نہیں چاہتے وہ ماں رمسان کے آنے سے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا جو کر جاتے ہیں اور جن لوگوں کو اللہ جن کو ہدایتیں دیتا ہے وہ اس ماں کی قدر کر کے اپنی پوری زندگی بدل دیتے ہیں حضور نے چاہتا ہے کہ میں روزہ سے یہ نہیں ہے کہ تم نے کھانا چھوڑ دیا تم نے پینہ چھوڑ دیا اور تم نے کہا میں نے روزہ رکھا اور رکھا ہوا ہے حضور نے فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا جس نے پورے کام نہیں چھوڑے اس کے کھانا چھوڑنے اور پانی چھوڑنے سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں یعنی روزہ پوری زندگی میں آپ دیکھیں یعنی روزہ نے یہ بتاتا ہے کہ روزہ جاگر کے بندہ اللہ کی طرف مد بجے رہتا ہے وہ جھوٹے کاموں میں نہ پڑے وہ بری زندگی میں نہ پڑے وہ گناہوں کے کاموں کی طرف نہ جائے وہ بھوک اور پیاس جو کر رہا ہے وہ اس مالک کی رضا کے لیے کر رہا ہے تاکہ یہ پورا جب مہینہ اس دسپلن میں بندے کا گزرتا ہے پھر اس کی زندگی بدل نہیں شک ہو جائے اس لیے اپنی زندگی بدلنے کے لیے اس ماہ کی قدر کریں جب جو بندہ اس ماہ کی قدر سیکھ لیتا ہے اس کی زندگی بھی بدل جائے اس کے دیارہ مہینے باقی جو ہیں ان میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے یہ گویا ایک ماہ جو ہے یہ ماہ انسانوں کی تربیت کا مہینہ ہے اس کا مقصد قرآن نے بھی بیان کیا جو میں نے آیا اگر صاحب کے سامنے انطلابت کی ہے اس میں بھی اللہ قریب نے انشاءت فرمایا اللہ قریب نے انشاءت فرمایا اے ایمان والا تم پر روزے فرض کیے گے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گے لا اللہ قدت ترگو تاکہ تم ایک اچھے انسان بن جاؤ تاکہ تم پر ازگار انسان بن جاؤ تاکہ اللہ کا خوف رکھنے والے بندے بن جاؤ اس لیے میں نے تم پر روزے پر بھی آپ دیکھیں خوف تو ہوتا ہے اس ماہ میں آپ کوئی بندہ اگر روزہ نظام ہی ہو کسی کے سامنے کھانا نہیں کھاتا کسی بندے کے سامنے بھی کھانا نہیں کھاتا اور پھر روزہ رکھ کے بندے کے پاس سب کچھ کھانے کے لیے سامنے بھی ہو بندہ نہیں کھاتا یہ اللہ کا خوف ہے اس کا ڈال ہے کہا کہ یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ باقی زندگی بھی تم اس کو اپنے سامنے بھو اس انداز میں زندگی گزارو تاکہ تمہاری زندگی اللہ کو پسند آجائے اور اس کی بارگاہ میں تمہاری شان اور عظمت یہ ہے کہ روزہ دار کی شان و عظمت کے بارے میں سب کارِ والد کی حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا جو روزہ دار روزہ رکھ کے شام ہوتی ہے بھوک پیاس میں رہ کے اندر سے اس کے موں سے بو آتی ہے حضور نے فرمایا جو روزہ دار کے موں سے بدبو آتی ہے روزہ کی وجہ سے حضور نے فرمایا اس رب کی قسم اس کے قبضے میں محمد کی جانے لوگو جو روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں کس طوری سے زیادہ برود رب اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کی اطاعت میں رہا ہے اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو اطاعت اس کے حکم کی تعمیر میں رہتے اس کے موں کی بو بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ موں کا دتیا رہتے ہیں اور ایک روزہ دار کی یہ شان ہے کہ ایک بھوک پیل عظم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لئے دو کشکبریان ہیں لسائم فرخاتان ہیں جو روزہ رکھتا ہے نا انتا اس کو دو کشکبریان آتا فرماتا ہے یفرہ حکمہ جن سے وہ کش ہوتا ہے ازا افترہ فارقہ بھی فطری جب روزہ کھولتا ہے اس وقت اس روزے کی افتاری کے وقت اسے سکون آتا ہے آپ دیکھیں اگر بندے نے روزہ نہ رکھا ہونا جو روزہ دار بیٹھے ہوئے 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 اور روزہ کھول رہے ہوئے ہوئے سکون روزہ داروں کو آئے گا جس نے دن کو روزہ نہیں رکھا اگر کہ وہ ان کے سامنے روزہ دار ہے لیکن اللہ کی باردہ میں وہ روزہ دار نہیں ہے اسے خود بھی پتا ہے میں روزہ دار نہیں ہوں لیکن سامنے مجلس میں روزہ دار بنا ہوا بیٹھا ہوا لیکن جس نے روزہ رکھتا ہوا افتاری کی بزن اسے آئے بھی جس نے روزہ نہیں رکھتا اسے خوشی نہیں اور میں اس کو فرق محسوس ہوتی ہے اس کے اندر ٹھن محسوس ہوتی ہے اس روزہ کی خوشی اس کے اندر محسوس ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے روزہ دار وہ دوسری خوشی حضور نے فرمایا بہیزان لگی یا ربہ فریقہ بس ہوں گی جب رب سے ملے گا تو رب اس روزہ دار سے خوشی سے ملے گا اس کو رب کی ملقات کا جو شرق حاصل ہوگا روزہ دار کو اس وقت جو اس کو خوشی ہوگی تو غیر روزہ دار کو حاصل نہیں ہوگی حضور نے فرمایا دو خوشیاں روزہ دار کو اللہ آتا فرماتا ہے ایک اس کی افطاری کے وقت اس کو سبون آتا ہے ایک اس کو اس وقت آئے گا جب وہ اپنے رب سے ملقات کرے گا اور پھر اسی طرح یہ روزہ دار جو روزہ کسی روزہ دار کیا روزہ افطار کراتا ہے اس کے بارے میں فرمایا حضور نے فرمایا جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے اگرچہ پانی کے گونٹ سے ہو اگرچہ پجور ایک پجور سے ہو جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو اس کو اتنا عجر عطا فرماتا ہے جتنا روزہ دار کو وہ روزہ دار کی عجر میں بھی کمی واقعہ نہیں اقتصاد یہ بھی اشانت ہے وہ روزہ دار کی عجر میں بھی کمی واقعہ نہیں تو روزہ ایک عظیم الشانی بات ہے خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو یہ مام مبارک نصیب ہو اور صحت و تدرستی اللہ نے اس کو دی ہو اور خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ وہ اس صحت و تدرستی اور اس ماہ کو پا کر اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کے اسے یاد کر سکے وہ بڑا خوش قسمت جواب ہے اور بڑا بڑا قسمت بندہ ہے جو اتنی رحمتیں نازد ہو رہی ہیں اتنی رحمت کی طرف سے بخششیں نازد ہو رہی ہیں بندے کو اللہ نے صحت بھی دی تو درستی بھی دی لیکن وہ اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں اور اس کا روزے کے انداز میں وہ بڑا بڑا قسمت ہے اس لیے اس ماہ کو ضرور احترام کے ساتھ اور عدب کے ساتھ اس ماہ مقدس کو گزاریں یہ مہینہ یہ عزمت والا مہینہ اللہ کی بارگاہ کی مشروطی اصل کرنے کا یہ مہینہ آپ دیکھیں اگر کہیں کہیں پر کوئی تقسیم ہو رہی ہو کچھ چیز تقسیم ہو رہی ہو اور فری میں تقسیم ہو رہی ہو اور کہا جائے جس جس کو چاہئے وہ دست دست تھیلے آٹے کے لے جائے تو میں آپ سب لوگ دوڑے کے کہیں گے فری ہے اللہ فری سب کچھ مل رہا ہے ہم سب جائیں گے اور وہاں سے جب لے گے اور ایک دوسرے کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے اس کو میں جمع کروں اور یہ آتا دست تھیلے مجھے مل جائے ہم سب کوشش کریں گے دنیا کا مال ہے اس کی ضرورت ہے اور یہ بھائی آنکھوں کے سامنے اس کی ضرورت ہے اس کی ہم اس کی طرف دوڑیں گے لیکن کیا جب اللہ دیکھنیاں پھولی تقسیم کر رہا ہو اور بندہ اس سے محبورے نہیں سوچنے کی بات ہے اگر دست تھیلے آٹے کی کوئی فری لوگوں میں اعلان کریں گورویٹ کے آئیں فلان چوک میں اور آپ آٹا فری لے جائیں اور جتنے لوگ آئیں گے سب کو دیا جائے گا میں اور آپ کوئی پیچھے نہیں بچے گا ہم سب دوڑیں گے کیونکہ سب آپ کو مل رہا ہے نعمت مل رہی ہے آٹا فری مل رہا ہے جو اتنا مہدہ ہے ہمیں فری مل رہی ہے گورویٹ ہم سب باگیں گے دیکھیں گے نہیں کسی کو ہم اس کو عاصل کرنے کی کوشن کر رہے گے لیکن مومن کی یہ شان ہے جو جس طرح دنیا کے سامان کو عاصل کرنے میں بندہ لالچی ہوتا ہے مومن کی یہ شان ہے کہ وہ نیکی کو عاصل کرنے میں لالچی ہوتا ہے اس لیے جب اللہ کا یہ مہمار رہینا اپنی رقبتیں لے کر بندوں کے پاس آیا ہوا ہے اور بندے سوئے رہیں اور غافر رہیں اس رب کو یاد نہ کریں روزہ نہ رکھیں اور اس کی بارگاہ میں شکر ادا نہ کریں اپنے گناہوں کی معافی نہ کریں مانگیں جب وہ مغفرت دے رہا ہے بخشش دے رہا ہے اپنی جناب سے پندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس بات کو روزنے رکھتا ہے اور بندہ اس سے دور کھڑا کریں تو یہ اس بندے کو پڑا سکر لی ہے رب تو آواز دے رہا ہے آؤ میرے پاس میں تمہیں نیکیان دوں آؤ میرے پاس میرے پاس بزانے ہیں تمہارے لیے آؤ میرے پاس میں تمہیں اپنی قربت دوں اور بندہ اس ماہ میں اس گھر سے گھر پر رہے یہ بڑی برد قسمتی کی بات ہے اس لیے اس ماہ کو عدد اور احترام اور نیکیوں کی جستجو میں اس ماہ کو